اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت پہ تو گھر میں کیا تھا؟ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا علماری کے اندر جب سارا گھر تلاش کیا گیا کہ حضور کی چیزوں میں کیا کوئی چیز بج گئی ہے تو ایک جوکی روٹی کا ایک ٹکڑا علماری کے اندر پڑا ہوا تھا یہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ چھوڑ کر حضور گئے ہوئے تھے ایسی زندگی آخا میں گزاری ہوئی تھی یہ کیوں تھا؟ حضور علیہ السلام نے اس لئے زندگی گزاری تاکہ امت کو یہ بات پتا چل جائے کہ اصل جو زندگی ہے تمہارے لئے اصل زندگی دنیا نہیں ہے تمہارے لئے اصل زندگی یہ زندگی جس میں تم جی رہے ہو یہ نہیں ہے تمہاری اصل زندگی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے حضور علیہ السلام یہ بتایا چاہتے تھے اسی لئے آپ نے اپنی زندگی میں آخر علیہ السلام کا جب جوتہ ٹوٹ جاتا حضور اپنے ہاتھوں سے اپنے مبارک نالین کو سی لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے امت کے نبی ہیں اور تاجدار انبیاء ہیں تمام انبیاء میں رب نے جب کوئی سب سے اعلیٰ مخافتہ فرمایا ساری کائنات میں آپ جیسا رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا اس نبی کی زندگی کو دیکھئے جوتہ ٹوٹتا ہے حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو سی کر پہنتے ہیں کہیں کبھی آخر علیہ السلام کا مبارک جبا کہیں پھٹ جاتا حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو پیون لگایا کرتے تھے اس طرح سے زندگی گزاری کیوں اس لیے کہ امت اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرے وہ محنت کرے آخرت کے لیے وہ سوچے آخرت کے لیے تیاری کرے آخرت کے لیے خبر کو سوالنے کی فکر کیا کرے اس دنیا کی طرف اس کی کوئی اہمیت نہ ہو اس دنیا کی طرف وہ مارے مارے نہ پھرے اس دنیا کی طرف وہ اپنا سب کچھ نہ لٹائے حضور نے اپنی امت کو یہ سمجھانے کے لئے اپنی زندگی اتنی ساگی کے ساتھ گزار دی ہے اور ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو صرف سننے اور کہنے کی حد تک رکھ لیا ہے آخی علیہ السلام کے عبارک زندگی ہم عمل کرنے کے لئے نہیں لاتے کہنے میں اور سننے کی حد تک اس کو رکھتے ہیں مگر جب تک عمل کے لئے اس زندگی کو نہیں اپنا آئیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکے گی